بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لیکچر نمبر میرا ہے سکس ہے آج ہم لیول دسکس کریں گے وہ ہے آر رن اینڈ سسٹم لیول دیکھیں اس سے پہلے ہمارے پاک کی تیشو کے حوالے سے تو دیکھیں ایسے تیشوز that have related function لازم پاک ہے کہ تیشوز کے جو فنکشن ہوں گے وہ سیم تو ہوں گے نہیں دیکھیں ایسے فنکشن جو ملتے جو ہوتے ہوں ایسے تیشو اسمبر ٹوگیدر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں and perform a particular function اور اس سے ایک مخصوص مسم کا کام سارا انجام دیتے ہیں in a very effective way محصر طریقے سے تو سارج سٹریکچرز آر کارڈ جی ایسی جو سٹریکچرز ہوتی ہیں وہ کہہ لانی ہیں آرگان تو اس سے بات کلیر ہو گئی کہ آرگان کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیشو ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جن کے فنکشن آپ پاس میں related ہوتا ہے جی میں بات کی کہ ٹیشوز ڈیفرنٹ ٹیشنس اسمبر ٹوگیدر تو پر فارم آفارٹی کودہ ٹوگیلر فنکشن very effectively these structures are called articles example ہم دیتے ہیں کہ animal انسان کے اندر جو ہمارا میتا ہے stomach ہے اس کے اندر دو قسم کے ہمیں آپ دور پر ٹیشور نظر آتے ہیں ایک ہوتے ہیں epithelium یا epithelial تیشو جی سیکنڈ مسکولر تیشو مسکولر اب دیکھیں جو epithelial تیشو ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں gastric glands اور they secrete the gastric juices اور as low gastric juices are required in deletion of food especially protein یسو second one tissue is muscular tissue muscular tissue are required contraction and relaxation ان کا تعلق contract اور relax ہونے سے ہیں اور جس سے کیا فیضا ہوگا کہ دو اس سے فنگشن ہوگے پہلے بات کہ food تھورنی میکس ہو جائے گی انزائن یا انزائن فوڈ کے ساتھ تھورنی میکس ہو جائے اور دوسرا ہے کہ جب food ڈیجیسٹ ہو جائے گی اسے پروپیل کیا جائے گا دھکیل دیا جائے گا تو ورڈ دا پسکیل یا رہے گی میدے کے آخری آنگ کی طرف اسے دھکیل کیا جائے گا کیونکہ فوڈ نے آگے سمار انٹسائن کی طرف جائے تو اس سے یہ بات ہمارے پسکیل ہوتے کہ ہمارا میتہ ایک آرگن ہے کیون دو قسم کے ڈیشو سے ملتہ گنا ہو ہے جو کام اور طرح کرتے ہیں جوسر صارح کرتے ہیں مسکول ڈیشو سے ملو ہیں جو کٹریکٹر کو مکس کرتے ہیں اور اسی طرح انزائن اس میں مکس ہوتے ہیں دوسرا فوڈ کو پرپیل کرتے ہیں لیکن یہ فنکشن دو ڈیفر ہوئے لیکن ہوئے ریلیٹیڈ فنکشن اسی وجہ سے ریلیٹیڈ فنکشن کی وجہ سے اب ہمارے بار میرا ہے یہ ایک عام طور پر سپیشلائیز تو یہ جو آرگن سسٹم ہے یہ آرگن لیول ہے یہ آرگن لیول ہے یہ مور دیولپ ہوتا ہے ویل ڈیفائن ہوتا ہے بلکہ میں یوں تو کہ یہ آرگن اکیری ماجید نہیں ہیں اور یہ آرگن اسمبر ہو جاتے ہیں یہ آرگن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سے ڈیولپ ہو بات کریں تو ان سسٹم کے اپنا ڈیفرن ٹائپ کے آرگن اور یہ بھی آپ پتا ہو چاہیے کہ یہ فارمیشن آف آرگن is a selective value یا فارمیشن آف آرگن آرگن کا بنہ ہے فارمیشن آف آرگن has selective value ایک منتقل شدہ کام ہے منتقل شدہ value ہے کس طرح بھی بیقاس وجہ کیا ہے کہ یہ آرگن پرفار کرتا ہے پرفار کرے گا functions effectively یا to کرے functions کی functions کی تقییل کرے گا دوباری تصوید قوانٹی کی مگدار کے حوالے سے ان قوالی کی اور میار کے حوالے سے مگدار کے حوالے سے کچھ دیجیسٹ ہونی ہے یہ مگدار کے حوالے سے قوانٹی کے حوالے سے قوالی کی حوالے سے کون سی فوڈ ڈیجسٹ ہونی ہے یہ توالکی کے بارے سے اور یہ بھی آپ کو بنا مجھے کہ اینیبلز کے اندر یہ جو عام طور پر آرگر لیول ہے یہ مور کمپلیکس ہونے کی وجہ سے یہاں گریٹ رینج آف فنکشنز ہیں یعنی یہ وسیع رینج تک یہ عام طور پر فنکشن پر فائد کرتے ہیں مثال کے لئے ہمارا جو ڈیجسٹیف سسٹم ہے یہ جب فوڈ ڈیجسٹ کرتا ہے ہے تو صرف کاربوہیرکلی ڈیجسٹ نہیں کرے گا بلکہ پروٹین لپیڈز یہ بھی مختلف قسم کی فوڈ یہاں ڈیجسٹ ہوں گے اس سے یہ بات کریا ہوگی کہ اینیمال کے اندر یہ آرگن اسمبٹ ہو کے آرگن سسٹم بناتے ہیں اور ان سسٹم کی وجہ سے یہاں گریٹ رینج آف فنکشن ہے جبکہ میں بلانٹ کے حوالے سے بات کروں تو بلانٹ کے اندر ایڈ پروسٹ یہ جو آرگن ہے یہ ان کے پارٹس ہیں اور پارٹس جی روٹس سٹمز ہم انہیں شروع بھی کہتے ہیں اگر لیوز یہاں ہاں لیوز اسی طرح لیوز اینڈ ریپروڈکٹر سٹیکچرز تو یہ سارے ان کے پارٹس ہن کے ہاں روٹ کے حال سے فنکشن ہے جو روٹ پر فارم کرتی ہے کیونکہ ان کے فنکشن جو ہے وہ کلیر کارٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ان میں واضح فارم ہوتا ہے ان کے فنکشن میں ہم کلیر کارٹ ڈسٹینگوش کر سکتے ہیں روٹ پروکیوننگ یعنی یہ ابزار کرتی ہے جسر کرتی ہے آپ جانتے ہیں واٹر اینڈ اینڈرز کو اسی طرح سٹوریج جیسے مولی کادر ہے یہ فوڑ کو سٹور بھی کر لیتے ہیں اور تھرڈ فنکشن اینڈ پوریج اینڈرین یہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹیم رکھتے ہیں فکس رکھتے ہیں جوڑے رکھتے ہیں اٹیٹ رکھتے ہیں پلانٹ ہو تو تری فنکشن پروکیوننگ اینڈرینٹ سٹوریج یہ تیر فنکشن ہے وہ ان کے ذریعے سپورٹ کرتا ہے یا میں بات کروں کہ یہ عام طور پر لنک لائن بڑھاتا ہے لیوز اور روٹ کے طرح اسی طرح لیوز جو ہیں دے کری آؤٹ فوٹو سنسیسز یہ پلانٹ کے لیے فراغ مناتے ہیں اور اسی طرح عالی کوڑکیو سٹرچر کے حوالے سے میں فلان کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ وارڈ کے ان پرڈکشن آف نیکس جنریشن تو آپ نے دیکھیں کہ پلانٹ کے اندر یہ پلانٹ کے اندر یہ پلانٹ مل کر سسٹم نہیں بناتے ہیں یہ آرکس سسٹم نہیں بناتے ہیں بلکہ یہ پلانٹ کے پلانٹ پلانٹ مل کر اندویجنس بنا دیتے ہیں لیکن اندویزم بنا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا پر پلانٹ کے اندر یہ ویل دیفائن نہیں ہے سسٹم اور یہ سیمپل ہے جی آج جو ہم نے ڈسکس کی وہ آردن اور سسٹم کے حوالے سے ہیں اس میں ہمیں بات کر دیں کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈیشوز ہیں جب اندر فرنکشن ریلیٹیڈ ہو وہ مل کر ایک سٹرکچر بناتی ہیں جو پرفار کرتی ہیں پارٹی بڑا فرنکشن اس سٹرکچر بناتی ہیں اور میں نے ایزمپل لی کے انسان کرنے جو آردن ہے وہ ہمارا دیتا ہے اور اس میں دو کسپس ٹیشو آپ کے سامنے ہیں اپیسیلیٹ ٹیشو ہونے اور مسکولا ٹیشو ہیں ان کا کام ہے ڈیفرنٹ لیٹیڈ ہے اپیسیل ٹیشو میں جو جوسر خائل کرنے ہیں ان سے پروٹین والی فوڈ دیجسٹ ہوگی مسکولا ٹیشو میں جو کنٹریکٹ اور لیکس ہونے ہیں اس سے ایک تو انسانی فوڈ کے اندر میٹس کھونکے اور دوسرا جو ہے فوڈ جب دیست ہو جائے گے اسے پروپیل کر دیا جائے گا تکیہ دیا جائے گا آبی کی برد تو اس سے یہ بات کریا ہوگی کہ ایک فنکشن ڈیفرنٹ تھا ریٹیڈ تھا تو ایک آردن ڈیویلپ ہو گیا جس نے ایک سپیشل آئی فنکشن کیا فوڈ ڈیلیشن والا اور ہم نے اس کو نام دے دیا کہ یہ آردن ہے اسی طرح انیمر کے اندر یہ سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے اور مور ایفیشنٹ ہوتا ہے آردن میں کر یہ آردن سسٹم ڈیویلپ کر رہے ہیں اور یہ آردن کا جو بننا ہے یہ عام طور پر فارنشن آف آردن جو ہے یہ یہ سیلیکٹیو گیا جو یہ منتقیب شدہ کام ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے عام طور پر کوئی بھی آرگنزم کی جو فنکشن ہیں اور اکمپلیشن کی تقبیل ہوتی ہے بوت کوانٹیٹیٹیو لی اینڈ کوالیٹیٹیو لی یعنی دونوں طریقوں سے ہرداری حوالے سے ہیں اور میاری حوالے سے ہیں لیکن پلانٹ کے اندر یہ جو عام طور پر آرگن ہیں یہ ہم کلیر کٹ انہیں ڈیفرنس کر سکتے ہیں ڈسٹیگوش کر سکتے ہیں ان کے پاس کے دینا روٹس اینڈ لیوز فلاہ روٹ کے تینوں فنکشن میں نے دسکس کی ہے کہ روٹ میں اینکرنگ کیا ہوتی ہے سویج ہے اینڈ پروکیویں جنی میٹیل امزار کرتے ہیں اور اسی طرح ہم سٹم کے حوالے سے یہ شروع کے حوالے سے بات کیلئی میں سپورٹ دیتا ہے اور لیوز کے حوالے سے کیری آوٹ فوٹو سنتیز ہے اور یہ پروڈکٹیو سٹرکچر انہیں خلاس کہتے ہیں اور لیوز کا نیکس جنریشن لیکن پلانٹ کے اندر یہ آرگن الگ سے پائے جاتے ہیں آرگن مل کر کوئی سسٹم ڈیویلا نہیں کریں اللہ حافظ